موسیقی سلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرے نام رحمان انور اور میں ہوں مومسور اور میں ہوں زفر قبال اور آج ہم جس ویڈیو پر ریاک کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ریالٹی آف پاکستان قریسز نتیش راجبود دیکھتے ہیں ابھی ویڈیو اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمینٹ میں اپنی رائے کزار ضرور کیجئے گا تو کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ اور دنیا میں اتنی گریب کنٹریز ہیں جن کا پاکستان سے بھی برا حال ہے لیکن اس کے بعد بھی زیادہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کو کیوں ملتا ہے اور جو ٹریننگ سینٹر تھے جہاں مجاہدین ٹرین ہوتے تھے وہاں سے افغانستان کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی مجاہدین بھیجتا تھا یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کے دونوں ہاتھ گھی اور موہ کڑھائی میں تھا دیکھیں اب یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ لوڈ تو ورڈ بائم بھی دیتا ہے تو آئی ایم آف کا نام کیوں آ رہا ہے آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی آرمی کپڑے، سابون، تیل یہ سب بیچتی ہو یہ دنیا کی اکیلی آرمی ہے جو سیمنٹ، کپڑے، مینٹ، انشورننس، ریال اسٹیٹ یہ سب بیچتی ہیں جب جنرل صاحب ریٹائر ہوئے تو ان کی وائف کی ویلت 220 کروڑ ہو گئی اور اگر پوری باجوا فیملی کی ویلت کو دیکھا جائے تو 1270 کروڑ ہو گئی یہ لوگ ایسا کون سا خجانہ کھوڑ رہے ہیں جنرل باجوا نے عمران خان کو پیم بنایا اس کے بدلے میں عمران خان نے جنرل باجوا کا 10-year extend کروایا کچھ تو رہی ہوں گی مجبوریاں یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا دیکھیں جو سیچویشن پاکستان اس پر ٹائم پر فیس کر رہا ہے ایسی سیچویشن میں پاکستان اس سے پہلے کبھی نہیں پھسا شاپنگ کومپلیکس اور مالز کو ساڑھے آٹھ بے سے پہلے بند کرنے کے آرڈر آتے ہیں الیکٹریسیٹی سسٹم کولاپس کرنے کی سٹیج پہ گے ہوں کی شورٹیج ہوئی ہے اور کئی کیسے پہ تو ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو گہوں سے بھرے ٹرک ہیں اس کے پیچھے لوگ بائکوں سے پیچھا کرنا ہے صرف ایک سال میں پاکستان کی کرنسی 40% گر کے 267 پاکستانی روپیز تک مہنچ گئی ہے بلاک آٹ اس سے پہلے بھی ہوتے تھے پاکستان میں 2015 میں 2021 میں بھی ہوئے تھے لیکن اس لیویل کی نہیں ہوئے تھے صرف پاور کٹ سے ہونے والے لاؤسز کی وجہ سے پاکستان کی ڈیڈی پی چار پرسنٹ تک نیچے گر گئی ہے پاور کٹ کی وجہ سے پاکستان کا ٹیکسٹائل، منفیکشنگ سیکٹر یہ پوری طریقے سے نیچے آ گیا ہے اور جو فوریس ایکسچینج ہے وہ تین بیلن ڈالر سے بھی کم پہ آ گیا ہے یہ شرلنکہ کی پرابر پہنچ گیا ہے اب آپ کے کئی کوششیں ہوں گے کہ یہ سب اچانک سے کیوں شروع ہو گیا ہے بانگلہ دیش پاکستان سے بھی پیچھے ہے وہ آگی کیسے نکل گیا ہے لیکن پاکستان کیسے پیچھے رہ گیا پاکستان کی ایکشن میں دکت کیا ہے جس کو سب سے زیادہ ایڈ ملتی ہے پورے دنیا بر سے وہ سب سے زیادہ پیچھے کیوں رہ گیا ہے اور دنیا میں اتنی گریب کنٹریز ہیں جن کا پاکستان سے بھی برا حال ہے لیکن اس کے بعد بھی زیادہ پیسہ جو ہے وہ پاکستان کو کیوں ملتا ہے اب دیکھیں اس سے پہلے کی میں کرنٹ سیچویشن بھی بات کروں کہ اس بار پاکستان کو پیسے ملنے میں دکت کیوں آ رہی ہے آئی ایم ایف کیوں پیچھے ہٹ رہا ہے یا پھر یو ایس عمران خان اور آرمی کا کیا رول ہے اس پوری سیچویشن کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو روٹ کو سمجھنا پہ لیکن جب انڈیا پاکستان کا پارٹیشن ہوا تھا تو پاکستان کو ون تھرڈ ملٹری ملی تھی اور اوورال ریسورس میں سے 17% ملا تھا یہ جو ڈیٹیلز میں بتا رہا ہوں یہ پاکستان کے ایک آثار ہے حسین حقانی انہوں نے بھی یہ چیز کنفرم کر رکھی ہے جو میجر انڈسٹریز تھی وہ ٹوٹل 921 تھی اس میں سے صرف 34 پاکستان کے سمائی تھی تو اس پر ڈیوڑ ٹائم پہ جب پارٹیشن ہوا تھا تو جو ایکنومک کنٹرول تھا وہ انڈیا کے پاس تھا ربائی اس ٹائم پہ پاکستان کا بھی سنٹرل بینک تھا اور انڈیا کا بھی لیکن کنٹرول انڈیا کے ہاتھ میں تھا انڈیا کا جو ٹوٹل کیش بیلنس تھا وہ 400 کروڑ تھا اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اس 400 کروڑ میں سے 75 کروڑ پاکستان کو دیے جائیں گے 75 کروڑ میں سے 20 کروڑ جو تھے وہ پاکستان کو 15 آگست 1947 کو ہی دے دی گئے تھے اور باقی کا جو 55 کروڑ تھا اس کو بعد میں دینے کی بات کی گئی تھی اس سمیں پاکستان کے سامنے جو سب سے بڑی دکھت تھی وہ تھی کہ یہ جو ریفیوزیز آئے تھے ان کو سیٹل کرنا اس میں کافی پیسہ چاہیے تھا لیکن اس ٹائم پہ کشمیر کو لے کے کافی ایشو ہو رہا تھا تو نہرو جی اور پٹیل جی نے یہ مانا کہ یہ جو 55 کروڑ ہیں اس کو روگ لینا چاہیے اورنہ یہ اس پیسے سے ہتھیار خریدیں گے اور ہمارے خلافی یوز کریں گے حالانکہ یہ جو پیسہ تھا یہ آگے چل کے مہاتمہ گاندی جی نے دلوار دیا تھا لیکن اس پہلے بھی پاکستان کی جو اکنومک کنڈیشن تھی وہ کافی خراب تھی اکنومک کنڈیشن بھلے ہی تھوڑی سی ویک تھی لیکن ملٹری سٹرونگ تھی کیونکہ انڈیا اگری کر گیا تھا ون تھڑ آرمی سپلٹ کرنے کے لیے انڈیا کی جو پولٹیکل لیڈرشپ تھی وہ زیادہ سٹرونگ تھی پاکستان کے مقابلے انڈیا کی طرف سے نہروزی گاندی جی سردار پٹیل جی ملٹپل سٹرونگ لیڈر تھے وہیں مسلم لیگ میں صرف جنہ کے بعد کوئی اور سٹرونگ لیڈر آیا ہی نہیں جنہ کی ڈیٹ کے بعد نہ تو جنہ کے لیویل کا کوئی پاورفل نیتا آیا اور نہ ہی ملٹری نے آنے دیا کیونکہ جو ٹیمپریری کنٹرول ملا تھا پاکستان کی آرمی کو وہ کافی انجوائے کر رہی تھی پاکستان آرمی کو اس ٹیمپریری کنٹرول کی ایسی عادت لگی کہ اس کے بعد 29 پی ایم بنے آج کی ریٹ تک ایک بھی پی ایم ایسا نہیں ہے جس نے پانچ سال اپنے پولے کیوں کسی کو مار دیا گیا کسی کا تکتہ پلٹ کر دیا گیا اتنے بڑے بڑے پولیٹیشنز کو مارا گیا آج تک ان کی ایک بھی ایجنسی یہ نہیں پتا لگا پائی کہ پی ایم کو مارا کس نے ہے عمران خان جو تھے ان کو ریلی میں گولی مار دیا یہ آج تک نہیں پکڑ پائے کہ گولی چلا ہی کس نے بینہ کسی بڑے ہاتھ کے ایسا پوسیبل ہی نہیں ہو سکتا کہ کسی کے بارے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے پیمز کو مار کون رہا ہے ان کے بڑے بڑے نیتاؤں کو مار کون رہا ہے کچھ کیسے میں تو لوگ ویمنٹ کیا گیا تاکہ جو پورا کنٹرول ہے وہ پاکستان کی آرمی کے ہاتھ میں آ جائے ان کچھ چیزوں کی وجہ سے پاکستان کی جو آرمی ہے اس کا کنٹرول پاکستان کے اوپر شروع سہی رہا ہے اور یہ آگے چل کے ایک بہت ہی بڑی پروبلم منی ہے وہ ابھی آپ کو آگے سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں کسی بھی کنٹری کو گروہ کرنے کے لیے پیسہ تو چاہیے ہی ہوتا ہے پاکستان کے سامنے بھی یہی دکت تھی کہ اس کو گروہ تو کرنا ہی تھا لیکن سیدھے سیدھے ایکنومک ڈیولپمنٹ مشکل تھا کیونکہ اس کے لیے پولٹیکل سٹیبلیٹی اور پیشنس چاہیے ہوتا ہے پروڈکشن اور ایک سپورٹ کرنا ہوتا ہے تو پاکستان کی لیڈرشپ نے اس کے لیے نئے نئے جگار نکالے اور اسی ایفرٹس میں اس کو دکھا یونائٹی سٹیٹ آف امریکہ اور اس کی ملیٹری نیڈز پاکستان دوست پڑی روٹ ٹائم پہ ہی ریلائز ہو گیا تھا کہ یو ایس کا ساؤت ایشیا میں کوئی دوست نہیں ہے اور اس کو سوویٹ یونین کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کے لیے اس کو پاکستان کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو اس میں اس کو ایک موقع دکھا پاکستان نے آپ کو یو ایس کا فرینڈ دکھایا اور اس کے بدلے میں اس کو بھی نہیں فورن ایڈ لیکن کوشن ہے کہ یہ فورن ایڈ دی کیوں گئی دیکھیں آج کی ریٹ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ انڈیا کے اندر بہت سارے یو ایس کے کال سینٹرز ہیں یو ایس کے ایمپلوئیرز وہاں کے ایمپلوئیز کو چھوڑ کے انڈیا سے بندے ہائر کرتے ہیں ایسا اس لیے کیونکہ ایک یو ایس ایرین کی سیلری کافی زیادہ ہوتی ہے اس کی جتنی بھی لائیبیلٹی ہوتی ہے وہ یو ایس کے ایمپلوئیر کی ہوتی ہے انشورنس پینشن جیسے ترہ ترہ کے بینفیٹس دینے پڑتے ہیں کوئی ایکسیڈٹ بھی ہوا تو ساری ریسپونس بیٹی اس لیے کیونکہ ایمپلوئیر کی بندی ہے انفرارسٹرکچر مینٹین کرنا آفیس وغیرہ یہ کافی بڑا خرچہ ہوتا ہے اس لیے لیکن انڈیا کے اندر سارے ایمپلوئیز کم پیسے میں مل جاتے ہیں اور کسی کی بھی لائیبیلٹی اس لیے کیونکہ ایمپلوئیر کے اوپر نہیں ہوتی ہے سیم کانسپٹ اس لیے اپنی ملیٹری میں بھی ایس کارتا ہے لیکن اس لیے دو طریقے سے وار لڑتا ہے اگر اسے لگتا ہے کہ سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہیں تو وہ وار میں خود کود جاتا ہے جیسے اس نے ویتنام میں کیا یا پھر ایراک میں کیا لیکن جب اس کو لگتا ہے کہ سیدھا کودنے میں فائدہ نہیں ہے تو وہ شیڈو وار لڑتا ہے اس میں وہ دشمن کے دشمن کو دوست بنا کے کام کرتا ہے مان لیجی اپنے انٹریسٹ کو پورا کرنے کے لیے اگر اپنی خود کی آرمی بھیجنے لگے گا تو پہلی چیز تو اپنی سیڈی جن کو خطرے میں ڈالے گا اور اگر اس کو کچھ ہو گیا تو اس کا پورا خرچہ اس کو دیکھنا ہوگا پرس کنٹری کے اندر لوگوں کو آنسر کرنا پڑے گا کہ کیوں بھیجا وار کی ضرورت کیا تھی اگر آپ اپنی ملیٹری ڈیریکٹ کسی کنٹری کے اگینس میں بھیجتے ہو تو وار لائک سیچویشن ہو جاتی ہے کنٹریز آمنے سامنے آ جاتی ہے اس لئے ٹریڈیشنل وارز کی جگہ یو ایس الگ الگ ویلیٹینسی گروپ کو ٹرین کرتا ہے ان کو آمز دیتا ہے اور ان کی فنڈنگ کرتا ہے جسے کہ وہ اپنا مقصد پورا کر پا ہے جیسے افغانستان کے اندر مجاہد دینوں سے اس نے اپنا کام کروایا کئی ایسے ویلیٹینسی گروپ ہوتے ہیں مجاہد دین ہوتے ہیں جو پیسے لے کے بھی لڑائی کرتے ہیں ابھی جو رشیا یوکریان وار چل رہی ہے اس میں بھی آپ اگر سرچ کرو گے تو رشیا نے سیریان فائٹرز کو پیسہ دے کے ریکروٹ کیا ہے جنہیں مرسیدریز بھی بولتے ہیں یہ پیسہ لے کے یوکریان کے خلاف لڑ رہے ہیں اور اس موڈل میں رسک ایک دم کم ہوتا ہے آپ کو باری باری سیلریز نہیں دینی ہوتی ہیں آپ کو بس ویپنز اور ٹریننگ پروائیڈ کرانی ہوتی ہے اور اس پورے گیم میں پاکستان پورے ایریا کا ایک ٹریننگ سینٹر بن گیا ہے اور اس ٹریننگ سینٹر کو بنایا پاکستان ملٹری دی جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے تھے تو اس پر ٹائم پر دو ہی سپر پاور تھی ایک یو ایسے اور دوسری سوویٹ یونین جو ابھی رشیا کہتے ہیں سوویٹ یونین کا ساؤت ایشیا میں بہت زیادہ انفرینس تھا انڈیا کا چھکاؤ بھی سوویٹ یونین کی طرح بھی تھا ایسے میں یو ایس کو پاکستان ایک اوپشن کی طرح دیکھتا تھا یو ایسے افغانستان میں اپنا کنٹرول پانے کے لیے سوویٹ یونین کے خلاف مجاہد دین تیار کرتا ہے اور ان سب کی ٹریننگ کا جمع لیتا ہے پاکستان تو جب سوویٹ یونین اور افغانستان کے بیچ میں لڑائی چل رہی تھی تو اس میں ریدہ دن یو ایسے نے اپنی ملٹری اتارنے کے مجاہد دینز کو ریڈی کیا نہ تو مجاہد دین کی جان جانے پر یو ایسے کی کوئی جواب دے ہی تھی اور نہ ہی بھاری بھاری سیلری دینی تھی اور ریسک بھی بلکل ختم ہو گئے تھا کیونکہ اگر یو ایس کی ملٹری افغانستان میں ہوتر کے ریشیا کے خلاف لڑتی تو یہ بار ریشیا اور یو ایس کی بار میں بدل جاتی تو یو ایس نے مجاہد دینوں کو ویپنز دیئے ان سب کی ٹریننگ ہوئی پاکستان میں پاکستان نے ہر طریقے سے مدد کی ان مجاہد دینز کی ان کو ٹریننگ کروائی ان کو روٹ دیا ان کو کھانے پینے اور ہتیار وغیرہ سب سپلائی کرے اس میں پاکستان کیلئے بھی فائدہ تھا کیونکہ بینہ کچھ پروڈیوز کرے یا ایفرڈ لگائے یو ایس سے پیسہ ملنے لگا تھا یو ایس یہ پیسہ کبھی ایڈ کی فارم میں بیزتا تھا تو کبھی ہیومن رائٹس کے باہنے سے بیزتا تھا یوشولی آپ دیکھو گے تو فورا ایڈ ان دیشوں کو ملتا ہے یا تو جو گریب ہوں یا کسی کریس سے گزر رہے ہوں جیسے کوئی وار یا پھر نیچول ڈیزاستر ہو لیکن پاکستان کو ایڈ ملتا تھا اس کی سٹریٹیجک لوکیشن کی ویڈے سے اس کی یوزفولنس کی ویڈے سے انفیکٹ سال کا ایک بجٹ بھی فکس کر دیا گیا تھا جس میں بلیونس اور ڈالرز آتے تھے پاکستان کو یو ایس کی طرف سے لیکن پاکستان یہ جو سینٹرز تھے اور یہ جو پیسہ تھا اور جو مجاہد دین تھے ان کا یوز کشمیر میں بھی کرنے لگا 1964 تک پاکستان میں آنے والی جتنی بھی یہ فوران ایڈز آتی تھی یہ ان کے جی ڈی پی کا 5% کا حصہ بن گئی تھی لیکن سب کے بیچ میں پاکستان یہ بھول گیا تھا کہ ان سب کے بیچ میں بینہ مطلب کسی اور کی لڑائی اس نے اپنے سردردی پر لے دی تھی لیکن پاکستان کی جو جنتہ تھی اور گورنمنٹ تھی وہ یو ایس کی ایڈ اور پاکستان کا افغانستان میں ہیلپ کرنے سے بلکل کچھ نہیں تھی جنتہ کا یہ ماننا تھا کہ افغانستان میں یہ بھی ہماری جیسے ہی مسلمز ہیں اور ہم اپنے ہی بھائیوں کو مروا رہے ہیں وہی گورنمنٹ اس لئے خوش نہیں تھی کیونکہ ایڈ کی وجہ سے ملنے والا جو پیسہ تھا وہ بس آرمی تک ہی پہنچ پاتا تھا کیونکہ کرپشن کی وجہ سے پیسہ نیچے تک پہنچ ہی نہیں پاتا تھا اور پاکستان کا ایکسپورٹ اور پروڈکشن اس لئے لوگوں کی جو گالیاں ہوتی تھی وہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ملتی تھی لیکن پاکستان کی ایکنومک سیچویشن پھر سے خرابتاب ہوتی ہے جب افغانستان وار 1989 میں ختم ہو جاتی ہے یہ جو مجاہد دین یو ایس اور پاکستان نے ملکے ٹرین کیے تھے یہ افغانستان کی سرکار کو گرا کے ٹالیبان کا راج ہو جاتا ہوا پر یہ اسامہ بلنا دین وگرہ یہ سب یو ایس نے اس ٹائم پر ٹرین کیے تھے اور سوویٹ یو یون کو باہر کر کے یو ایس کا کام آلماس پورا ہو گیا تھا یہ جو باتیں میں بول رہا ہوں یہ جو پاکستان کے پریزیڈن رہے چکے پرویش مشہرب انہوں نے بھی بولی ہے اور اپل نہیں بولی ہے انٹرویو ابھی بھی پڑھائیں ان کا یوٹیوب کے انتر افغانستان وار کے بعد امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں تھی ہے اب اس چیز کا اپنے جا اس چیز سے لگا سکتے ہیں کہ 1989 میں یو ایس نے پاکستان کو سیدھے سیدھے 452 ملین ڈالر کی ایٹ دی تھی جو 1998 تک گھٹ کے 5.4 ملین ڈالر رہ گئی تھی بانگلہ دیش انڈیا جب ایکسپورٹ کر کے اپنی اکنومی کو دیری دیری آگے بڑھا رہے تھے تب پاکستان کی ملیٹری ایٹ سے کچھ ہو رہی تھی افغانستان وار ختم ہونے کے بعد پاکستان کی اکنومی تھی اس کو کافی نقصان ہوا اور اس کے بعد پاکستان کو USA نے سٹینڈ بائی موڈ پر ڈال دیا لیکن پاکستان کی قسمت پھر چمکتی ہے جب 9-11 اٹاک ہوتا ہے وارڈ ٹریٹ سینٹر میں یہ اٹاک الکایدہ نے کروایا تھا اور US کو ڈر تھا کہ یہ اٹاک اگر دوبارہ نہیں کروانا ہے تو الکایدہ کو پوری طریقے سے ختم کرنا ہو الکایدہ افغانستان اور پاکستان کی بورڈر پر اوپریٹ کرتا تھا اور ایک بار پھر US کو پاکستان کی ضرورت پڑی اس بار US نے کوئیلیشن سپورٹ فنڈ مرایا جس میں پاکستان کو کافی پیسہ ملا 2009 میں US نے کری لگر بل پاس کیا جس نے پاکستان کو 1.5 بلین ڈالر پر ایر کی اینوال اسسسٹن دینے کا پرپوزل تھا لیکن یہ جو پیسہ ملتا تھا اس کو پاکستان US کے وار ان ٹیرر کے لیے یوز کرنے کی بجائے اپنی اکنومی کو بچانے کے لیے اپنی آرمی کو سٹرونگ کرتا تھا اور جو ٹریننگ سینٹر تھے جہاں مجاہدین ٹرین ہوتے تھے وہاں سے افغانستان کے ساتھ ساتھ کشمیر میں بھی مجاہدین بھیجتا تھا یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کے دونوں ہاتھ گھی اور مو کڑھائی میں تھا پاکستان آرمی کے اوپر باہر سے ملنے والے ایڈ میں کرپشن ایلیگیشن لگتے رہے US نے بھی کہا کہ انہوں نے ہمارے ایڈ سے ملنے والے پیسے کو miss spent کیا ہے اور تو اور اتنے سال کونٹینیوسلی ایڈ دینے کے بات بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اسامہ بلہ دین پاکستان بھی پکڑا جاتا ہے مولا عمر جو موسٹ وانٹڈ تھا اس کی ڈیب بھی پاکستان کی ہوسپیٹل میں ہوتی ہے ڈاللڈرم نے آتے ہی یہ جو ایڈ ملتا تھا پاکستان کو اس کو پوچھترگی سے بند کر دیا اور پاکستان کی اکنومی جو ببل میں تھی اس کو پھر سے ایک جھٹکہ لگتا ہے ان سالی چیزوں کی وجہ سے پاکستان کی ایمیج کافی خراب ہوئی اور فورین انویسمنٹ اگدم سے ختم ہو گیا باہر کی کامنیز اتنی انسٹیبل جگہ پر اپنی کامپنی نہیں لگانا چاہتی تھی ان کو پتہ تھا کہ ان کو نقصان ہونا تاہ ہے اس کے علاوہ ٹوریزم بھی ختم ہوا یہ بہت ہی بڑا فیکٹر تھا پاکستان کی اکنومی کولابس ہونے میں پاکستان اور انڈیا میں کئی بار بار سوئی ہیں لیکن 1971 کی وار نے پاکستان کو کافی بھی کیا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے جس کے اوپر بہت ساری بوکس ہیں لیکن کوککو ایف ایم کی ایک آڈیو بوک ہے انڈیا ورسز پارک 1971 اس میں بہت ہی ڈیٹیل اور آسان طریقے سے بتایا ہے اس ایونٹ کے بارے میں وار کی شروعات سے لے کے ختم ہونے تک ساری چیزیں بہت ہی اچھے سے بتائی گئی ہیں 69 منٹس کی اس آڈیو بوک میں 1971 کی وار کے بارے میں آپ کو کافی نولیج اور کلیریٹی ملے گی کوکو ایف ایم انڈیا کا سب سے بڑا آڈیو شو پلیٹ فارم ہے جہاں کئی کٹیگریز کی آڈیو بوکس آویل بل ہیں ہسٹری، انٹرٹینمنٹ، کومیڈی، کرائیم، موٹیویشن سے لے کے سائنس اور فٹنس تک تو آپ بھی ضرور سنیں اپنی من پسند آڈیو بوک کوکو ایف 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 پر کہ آپ کو فرسٹ منٹ کے سبسکرپچن پر 50% کا ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا that is 8 روپیز 49 اولی تو ڈاؤنلوڈ کیجئے ککو ایف 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 ایم لنک اس در ڈسکرپچن باکس تو ٹاپک پر واپس آتے ہیں دیکھیں جب یو ایس نے کچھ قدم پیچھے لیے تو وہاں پر انٹری بھی چائنا کی پر پھر یہاں پر چائنا نے لون پر لون دینا سٹارٹ کی اور اس وجہ سے پاکستان کی اکنومی جو ایک بول میں تھی اس کا پروپر ٹیسٹ نہیں ہو پایا دنیا میں الگ الگ طرح کے دیش ہیں کچھ کی اکنومی ویل سے چلتی ہے کچھ کی اکنومی منفیکشنگ سے چلتی ہے یا پھر آئیٹی سیکٹر سے چلتی ہے کچھ کی ایگری کلچر سے بھی چلتی ہے لیکن پاکستان کی اکنومی ایڈ اور لون سے چلتی ہے پاکستان ایک ایڈ ڈیپنڈنٹ کنٹری ہے جس طریقے سے پاکستان ایڈ کے لئے ایک strategic location ہے ٹھیک اسی طریقے سے پاکستان چائنا کے لئے بھی ایک strategic location ہے انڈیا کو ٹیکل کرنے میں چائنا کو بہت ہی آسانی رہتی ہے انڈیا جب تک پاکستان میں اول جا رہے گا چائنا آرام سے رہے گا یہی ریزن ہے کہ چائنا نے پاکستان کے اندر نیوکلیر پاور پرانٹ بنانے میں اس کو مدد کری اور کئی انیلسٹ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ چائنا نے پاکستان کو نیوکلیر پروگرام بنانے میں بھی مدد کری اب دیکھے اگر آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو چائنا کی جو dead trap strategy ہے وہ قولیڈی پتا ہوگی لیکن میں پھر بھی موٹا موٹی بتا دیتا ہوں چائنا پہلے market rate سے زیادہ interest پر لون دیتا ہے پھر جو لون آپ کو باہر تیس سال کے tenure پر ملتا ہے اسی کو چائنا پروکس پندرہ سال کے لئے دیتا ہے اس کے بعد جس چیز کے لئے چائنا لون دیتا ہے مان لیجے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی country میں ہم power plant بنائیں گے تو بنانے سے لے کے ہر چیز میں چائنیز ورکر اور کمپنیز ہوتی ہیں تو جو پیسہ وہ لون دیتے ہیں وہ اسی دیش سے کما کے ایک بزنس کر کے نکل جاتے ہیں اور on paper پہ وہ لون as it is بنا رہتا ہے اور لون کا جو interest ہے وہ بڑھتا رہتا ہے ان کے clause میں یہ پہلے سے ہی mention کرواتے ہیں کہ اگر لون نہیں دے پائے تو وہ جگہ چائنہ کی ہو جائے گی اسی طریقے سے شرلنکا کا جو ہمان ٹوٹا پوٹ تھا وہ چائنہ کے پاس پہنچ گیا پھر انہی ساری سٹریٹیجیک لوکیشن کا یوز کر کے یہ اس ایریا بے رول کرتے ہیں اب آپ کو یہ جو سٹریٹیجی آپ بتا رہے ہیں تو بچے بچے کو پتا ہے تو پاکستان کے جو لیڈر ہیں ملٹری ہے ان کو نہیں پتا ہوگی تو دیکھیں آپ نے کہا سنی ہوگی کہ کچھ تو رہی ہوگی مجبوریاں یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا کیا کیا مجبوریاں رہی ہیں ان کی جب میں ابھی آگئے IMF کی بات کروں گا تو اس میں سمجھوں گا لیکن چائنہ نے پاکستان کے ساتھ ملکے اپنے بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو بی آرائی کے ایڈر چائنہ پاکستان ایک کوریڈور سی پیک 2015 میں بنانا شروع کر دیا اور یہ گوادر میں بھی ایک پورٹ ڈیبلپ کر رہا ہے اور جتنا پیسہ چاہیے چائنہ بہت ہی آرام سے دے رہا ہے اور پاکستان بھی خوش ہے کہ IMF سے لون لینے میں بہت ہی زیادہ جگزگ ہوتی ہے اور چائنہ بہت آرام سے دے رہا ہے چائنہ نے آبی تک تیس بلین ڈالر سے زیادہ پاکستان کو لون دیا ہے اور کچھ بھی واپس نہیں آیا چائنہ کو بھی پتا ہے کہ وہ پیسہ واپس نہیں آئے گا لیکن سٹریٹیجک لوکیشن میں ایڈوانٹیج اس کو مل رہا ہے یہاں وہی سیم ڈیٹ ٹرے فالا موڈل چلتا ہے سارے ورکرز کمپنیز وغیرہ چائنہ سے ہی آئیں گے یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ عمران خان نے بھی شروع میں اپنی جنتہ کو سمجھانے ہی کوشش کی دی اور اس کا جب ٹائم آیا تھا تو اس ٹائم پر اس نے کام بھی رکوا دیا تھا لیکن ان سب کے لیے اب کافی دیر ہو گئی ہے لیکن سی پیک سے پاکستان کے اندر خوب انفرسٹرکچر ڈیبلپ ہوا پیسہ بھی آیا ہے ان سب چیزوں سے پاکستان خوش ہوتا ہے اور سڑکے بھی بن رہی ہیں وکاس بھی ہو رہا ہے لیکن ایکشوال میں یہ ایک ڈیٹ بیز ایک آنمی ہے جو صرف ایڈز اور لون کے برو سے چل رہی ہے آئی ایم ایف نے بھی ملٹیپل ٹائم سمجھایا پاکستان کو کہ سیپک سے دور رہنا ہی پاکستان کے لیے ٹھیک ہے کوئی نیا نیتا آگے اگر یہ ساری چیزیں صحیح بھی کرنے لگے تو وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ یہ بہت ہی پہلے سے چل رہا ہے اور اب ایڈ لینا ان کی مجبوری بن گیا ہے جنتا ورنہ پی ایم کو ہی گالی دینے لگے گی اس کو ایسے سمجھ لیے کسی کے پاس ملٹیپل کارڈ ہیں وہ بس اس کریٹ کارڈ کی پیمنٹ اس کارڈ سے کر دے رہا ہے کبھی دوسرے کارڈ کی پیمنٹ کسی تیزرے کارڈ سے کر دے رہا ہے اس سے ایم آئی تو بچا لے رہا ہے لیکن ایکشوال میں اس کی پرابلم سالو نہیں ہو رہی کرجے اس کے اوپر اتنا ہی ہیں بلکہ پاکستان کی اکنومی بھی چل رہی ہے کچھ پروڈیوز نہیں کر رہے ہیں ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں بس لون لیتے ہیں اور اس لون کو چکانے کے لیے ایک اور لون لیتے ہیں یہی ریزن ہے کہ آپ دیکھو گے کسی اور کنٹری کے لیے بیگر وڈیوز نہیں ہوتا ہے پاکستان کے کیس میں یوز کیا جاتا ہے ان کے خود کے پیم نے آن ریکارڈ بولا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز بیگرز کانٹ بی چوزرز دیکھیں پاکستان کا جو کرنٹ کرائسز ہے اس نے دشکو سے جو فنانشل مسمینجمنٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر فوکس واپس سے لا دیا ہے اور اس مینجمنٹ کا سب سے امپورٹنٹ پلیئر ہے پاکستان آرمی اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں انڈیا ہوں تو برا ہی کروں گا آپ دنیا کے کسی بھی نیوز آؤٹلیٹ میں پاکستان کے بارے میں پڑھئے گا آپ کو پاکستان آرمی کا exactly role کیا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا پاکستان اپنے defense budget میں ضرور سے زیادہ خرج کرتی ہے پچھلے سال کا پاکستان کا total budget 9,502 billion rupes جس میں سے 1523 billion rupes خالی defense پہ گیا ہے یعنی کہ total budget کا 15% سے بھی زیادہ لون کا انٹریسٹ پیمنٹ کرنے کے بعد پاکستان کی اکنومی کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ defense میں جاتا ہے پاکستان آرمی نے 1947 کے بعد آدھے سے زیادہ ٹائم پاکستان کو رول کیا ہے اور ان کے پاس security اور foreign policy میں بہت زیادہ پاور ہے یہ لوگ اس کو ہی پی ام مناتے ہیں جو ان کے حساب سے چلتا ہے ان کے بنا پاکستان میں کوئی بھی election نہیں جی سکتا اس لئے آپ نے ایک کہاوات ضرور سنی ہوگی بہت ہی فیمز ہے پاکستان آرمی کے لیے کہ جن کد جیتی نہیں اور election کد ہارے آرمی یہ اتنے سارے میڈلیں ہوں لگا رکھے لیکن انہوں نے حاصل تک ایک جن نہیں جیتی پاکستان کی ایک آتھر ہے آئیشہ صدقہ ان کی ایک کتاب ہے military INC اگر موقع آپ کو لگے گا تو اس کو پڑھے گا ضرور پاکستان کی آرمی پورے دیش کا پیسہ کیسے گھوما رہی ہے ایک نومی کو کیسے کنٹرول کر رہی ہے بہت ہی بڑیہ طریقے تو اس میں بتایا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کوئی آرمی کپڑے سابون تیل یہ سب بیچتی ہو یہ دنیا کی اکیلی آرمی ہے جو سیمین کپڑے میٹ انشورنس ریال اسٹیٹ یہ سب بیچتی ہے ان کی آرمی پاکستان کی ریال اسٹیٹ کو کنٹرول کرتی ہے اور ہر جنرل کو ریٹائرمنٹ کے بعد پلوٹ پر پلوٹ ملتے ہیں پاکستان آرمی کی نیٹ ورث ایک لاکھ کروڑ سے بھی زیادہ کی ہے ان کی آرمی کے اگر ٹاپ ہنڈرڈ آفیسرز کی ویلت کا اندازہ لگایا جائے تو 35,000 کروڑ سے بھی زیادہ کی ویلت ہے ان کے بچے سب باہر پڑتے ہیں یوکے میں ان کے گھر ہیں جبکہ ایک عام پاکستانی یہ سب سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتا جو یہ لگ کرتے ہیں پاکستان آرمی نے فاؤنڈیشن اور ٹرسٹ کا ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہے جو پاکستان کے اندر ساری چیزیں اون کرتے ہیں جیسے فوجی شاہین اور بہاریا فاؤنڈیشن جن کو آرمی ائر فورس اور نیوی چلاتے ہیں ان میں سے فوجی فاؤنڈیشن سب سے بڑی ہے پاکستان کے اندر بریڈ تک بھی ملیٹری کنٹرول بیکری سے بنتی ہے پاکستان کے بینک کو بھی آرمی اون کرتی ہے اور ہیوی انڈسٹری کا ون تھرڈ اور ٹوٹل پرائیویٹ ایسٹ کا سیون پرسنڈ حصہ آرمی اون کرتی ہے پہلے کماتے ہیں اور پھر لاؤ میں امینڈمنٹ کرا کے اپنا فائدہ کرواتے ہیں آرمی ویل فیر ٹرسٹ اور فوجی فاؤنڈیشن کو انکم ٹیکس سے بھی چھوٹ ملتی ہے اور اس وجہ سے ان کے سامنے جو پرائیویٹ کمپنیز وہ ان کے سامنے ٹک نہیں پاتی ہیں ان کی آرمی کے پاس پاور اور پیسہ دونوں ہے آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ یہ ایک گریب دیش کی آرمی اتنی امیر ہے ہر دیش کی ایک آرمی ہوتی ہے لیکن یہاں پر آرمی کا ہی ایک دیش ہے آپ بول سکتے ہو کہ میں گلت بتا رہا ہوں لیکن آپ خود سے بھی ایک بار چیک کریے گا کہ پاکستان آرمی چیف جو اس سے پہلے تھے جاوید باجبہ ان کی وائف کی جو 2016 میں ویلت تھی وہ زیرو تھی جب جنرل صاحب ریٹائر ہوئے تو ان کی وائف کی ویلت 220 کروڑ ہو گئی ان کی وائف اتنے ٹائم میں ایسا کونسا بزنس کر رہی تھی کہ ان کی ویلت اتنی ہو گئی اور اگر پوری باجبہ فیملی کی ویلت کو دیکھا جائے تو بارہ سو ستر کروڑ ہو گئی یہ لوگ ایسا کونسا خجانہ کھوڑ رہے ہیں تو ان کی ویلت اتنی زیادہ ہو گئی ہے سیلری جوڑ دو آپ اس کے حساب سے اتنی ویلت نہیں بیٹھتی ہے لیکن اس کے بعد بھی اتنا پیسہ آ کہاں سے رہا ہے آپ تھوڑا سا بھی کونس سنس لگاؤ گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کچھ تو گڑ بڑا اس میں لیکن یہ ساری چیزیں کوششن تھا ہوتا ہے جب میڈیا یہ سارے کوششن لے کے آئے ہیں لیکن میڈیا اور سپریم کورٹ بگرہ ہر جگہ ان کا کنٹرول ہے ملٹیپل اوبزرورز کا یہ ماننا ہے کہ اگر پاکستان کی اکنومی کو گروہ کرنا ہے تو اکنومی میں پاکستان آرمی کا رول کو کھتم کرنا ہوگا لیکن اس ڈیریکشن میں کو چھوٹا سا بھی افٹ ہوتا ہے تو اس کو وہی پہ فیل کر دیا جاتا ہے اس کو وہی روک دیا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستانی بزنسز گلوبلی کمپیٹیشن میں نہیں آ پا رہے ہیں اور ان کا جتنا بھی پروفیٹ ہوتا ہے وہ سارا آرمی کے جنرلز، ریٹائر جنرلز کو ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے پاکستان آرمی پاکستان کی سب سے بڑے ریل اسٹیٹ ڈیویلپر ہیں ان کے پاس پچاس سے زیادہ ہاؤسنگ پروڈیکٹ جس میں اسلام آباد میں سولہ آزار اکڑ کراچی میں بارہ آزار اکڑ کی جمین ہے جو ان کو پاکستان گورنمنٹ سے فری آف کوسٹ میں ملی ہے ہائر آثورٹی میں کوئی بھی ہو جو بھی ان کے حساب سے نہیں چلتا اس کو یہ لاکھ مار کے نکال دیتا ہے پاکستان کے اندر آرمی کی ہلپ سے ہی پی ایم منتا ہے اور جب پی ایم بن جاتا ہے تو وہ آرمی چیپ کے حساب سے ہی چلتا ہے جنرل باجوا نے عمران خان کو پی ایم بنیا اس کے بدلے میں عمران خان نے جنرل باجوا کا tenure extend کروایا لیکن دکت تب ہوئی جب جنرل باجوا کا tenure ختم ہو رہا تھا اور جنرل باجوا اپنے حساب سے ہی اپنا آرمی چیپ رکھنا چاہتے تھے وہ سید اسیم منیر کو اپنا آرمی چیپ بنانا چاہتے تھے لیکن عمران خان کے سامنے بھی دکت تھی ان کو یہ پتا تھا کہ اگر سید اسیم منیر آرمی چیپ بنیں گے تو اگلے الیکشن میں وہ ان کو سبوٹ نہیں کرنے والے ہیں اس لئے جنرل باجوا کے خلاف جا کے عمران خان نے جنرل فیج کو آرمی چیپ بنانے کی وقالت کری اس سب کے بیچ میں جنرل باجوا نے عمران خان کو ہٹا کے شریف کو پی ایم بنوا دیا اور شریف نے آسیم منیر کو آرمی چیپ بنا دیا اور یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں یہ ابھی پچھلے سال ہی ہوئی ہیں اور ان سب چیزوں کی وجہ سے پولیٹیکل انسٹیبلیٹی آگئی ہے اور اوپر سے 2022 میں فلڈ بھی آگیا تھا ون تھرڈ پاکستان پورا ڈوب گیا تھا قریب 30 بلین ڈالر کے اراؤن نقصان ہوا تھا جس نے پاکستان کی کمر توڑ دی تھی پاکستان میں جو بلیک آؤٹس ہو رہے ہیں اس کے پیچھے بھی چائنے ہی ہیں انہوں نے سی پیک پہ کام رکوا دیا تھا تو چائنہ تھوڑا سا ناراض ہو گیا تھا اور چائنہ نے سی پیک پلان میں جو پاور پلانٹ سے ان کو بند کرا دیا تھا کیونکہ پیمنٹ کا کچھ ایشو ہو گیا تھا اگر سی پیک پہ کام چل رہا ہوتا تو چائنہ کبھی ایسا نہیں کرتا اب کیونکہ پاور پلانٹ کی شورٹیج ہے اس لئے بچے ہوئے پاور پلانٹ پہ لوڈ بڑھ گیا اور پاور کٹ ہو رہا اب بینہ ایلیکٹریٹی کی تو دیش نہیں چل سکتا ہے اب یا تو باہر سے لون ملے کوئی aid ملے اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا ہے تو کوئی بھی نیتا آیا گا اس کی مجبوری بن جائے گا سی پیک کیوں پر کام شروع کروانے دے بائی ڈے جو پاکستان کی سچویشن ہے وہ کنٹرول سے باہر جا رہی ہے پاکستان کے اندر سبسیڈائز گیہوں لینے کے لیے افرا تفریح مچی ہوئی ہے لوگ لمبی لمبی لائنے لگا کے کھڑے ہوئے ہیں گیہوں کے ٹریکس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس وقت سے کافی جگہوں پہ بھگدر مچ گئی ہے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کئی لوگوں کی جان تک چلی گئی ہے پچھلے سال جب رشیہ اور یکرین کی وار سٹارٹ ہوئی تھی تو دنیا بھر کے اندر فود کرائیسز آ گیا تھا رشیہ اور یکرین مل کر دنیا بھر کا 30% ویڈ سپلائی کنٹرول کرتے ہیں یہ کرایسز اتنا سیریز تھا کہ انڈیا کو بھی اپنے ویڈ ایکسپورٹ پر بیان لگانا پڑ گیا تھا اور ابھی بھی انڈیا کے اندر جو ویڈ کے ہائی پرائیسز ہیں گورنمنٹ کے لئے بہت ہی بڑی سریردی بنے ہوئے ہیں لیکن انڈیا کے پاس ویڈ کا بفر سٹاک تھا جو پاکستان کے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ سوشیل انریس پیدا ہو رہا اور ان کے جو فوریکس ریزرگ ہیں وہ بھی بہت حالت خراب ہے اس کی 3 ملین ڈالر سے بھی کم پہ پہنچ گئے ہیں اور پتہ نہیں کتنے دن تک یہ ٹکیں گے یہ بہت ہی کم اماؤنٹ ہے دیکھیں جب بھی آپ باہر کسی کنٹری میں جاتے ہیں تو انڈیا روپیز کو اس پٹیگولر کنٹری ہی کرنسی میں چینج کرواتے ہیں کیونکہ آپ کو وہاں کی چیزیں خریدنی ہوتی ہیں کوئی بھی کنٹری ایسی نہیں ہے جو اپنے دیش میں ساری چیزیں پروڈیوز کرتی ہیں اب جیسے گاڑیاں چلانی ہے مشینری یوز کرنی ہے تو آئل کی ضرورت ہوگی اگر آپ کی کنٹری میں آئل پروڈیوز نہیں ہوتا ہے تو آپ کو باہر سے ایکسپورٹ کرنا ہوگا اور اگر باہر سے چیزیں خریدنی ہے تو آپ کو باہر کی کرنسی کی ضرورت ہوگی جیسے آپ جب کسی دیش میں جاتے ہیں تو وہاں جانے سے پہلے اپنے پاس کرنسی رکھتے ہیں ایسے ہی کنٹری اپنے فوریکس ریزرگ مینٹین کرتی ہے جس میں وہ وہ چیزیں رکھتی ہے جس کی انٹرنیشنل مارکٹ میں ویلیو ہوتی ہے جیسے گولڈ, یو ایس ڈالر, بانڈز وغیرہ یہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں اب ان سب کی جنگہ اگر مان لو کہ آپ پاکستانی روپی اپنے فوریکس ریزرگ میں رکھوگے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب آپ مارکٹ میں جا کے پاکستانی ڈالر دوگے تو وہ کہے گا کہ اس کا میں گیا کروں گا یہ پاکستان کے علاوہ کوئی لے گا نہیں اور پاکستان جو ایکسپورٹ کرتا ہے وہ میرے کسی کام کا نہیں ہے پاکستان میں ٹیکسٹائل اور ڈانکیز جو ہیں وہ بلک میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں تو اس لئے کنٹریز اپنے فوریکس ریزرگ میں ڈالرز اور گولڈ وغیرہ رکھتی ہیں جو all over world میں ایکسپٹیڈ ہو تاکہ دیش کی ضرورتیں ڈیلی بیسز پر پوری ہو سکیں آپ سنتے ہوگے کہ اتنے دن کا فوریکس ریزرگ بچا ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی دکھت ہے پاکستان کے لیے اب پاکستان کی حالہ دیکھتے ہو ویسے ہی کمزور تھی اس کے اوپر سے رشیا اور یکرین کی وار بیچ میں آ گئی اب پاکستان کے بھی جو فوریکس ریزرگ ہیں اس کا جو میجر حصہ ہے وہ oil اور gas پروڈٹ کھریدنے میں جاتا ہے لیکن جب سے یہ وار شروع ہوئی ہے gas اور oil کے پریزز بہت ہی زیادہ بڑھ گئے اور پاکستان کے فورا نظام اکدم سے ختم ہو گئے انڈیا اس لئے بج گیا کیونکہ انڈیا کو رشیا نے ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ oil دیا لیکن پاکستان کو گلف پنٹریز سے مہنگے میں oil خریدنا پڑا اب پاکستان کے پاس دو اپشن ہے یا تو کوئی کنٹری ان کو لون دے یا پھر کوئی aid دے کسی طریقے سے help کرے یا پھر یہ آئی ایم ایف کے پاس جانے آئی ایم ایف سے بھی یہ لوگ تیرہ بار لون لے چکے ہیں اور ایک بار بھی نہیں لٹا ہے ایک گورنمنٹ کو لون دیں پھولی دنیا میں سب سے سیفسٹ بانا جاتا ہے لیکن پاکستان کے کیس میں ایسا نہیں ہے یہاں پہ لون دینا ختمہ زکاری نہیں ہے کیونکہ بھی واپس نہیں لیتا ہے صحیح بات ہے دیکھے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ لون تو ورڈ بینک بھی دیتا ہے تو آئی ایم ایف کا نام کیوں آ رہا ہے یہ ورڈ بینک سے الگ کیسے ہے اور آئی ایم ایف کو کیا پڑی ہے کسی دیش کی جب بری حالت ہے تو اس میں لون دینے کی تو اس کو ایک ایک اگزامبل سے سمجھاتا ہوں مالی جہاں ہم دس دوست ہیں اور ہم نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم اپنی اپنی سیلری کا پانچ پرسنٹ جمع کریں گے اور اس فنڈ کو ہم تب یوز کریں گے جب کسی کے اوپر دککت آئے گی تو ایسے ہی آئی ایم ایف بھی کام کرتا ہے اس میں 190 کنٹریز ہیں اپنی اپنی اکنومی کے حساب سے پیسہ کانٹریگوٹ کرتی ہیں اور جس کنٹری کے اوپر دککت آتی ہے اس کو ہلپ کی جاتی ہے انڈیا ٹاپ ٹین کنٹریز میں آتا ہے آئی ایم ایف کے اندر پیسہ دینے میں وہیں جو ورڈ بینک کا جو لون ہے وہ اس سے کافی الگ ہے ورڈ بینک کا جو لون ہوتا ہے وہ کنٹریز اپنی گروت کیلئے لیتی ہیں تو وہ آئی ایم ایف والا کونسپ چلے گا آئی ایم ایف سے لون ملے گا کئی ڈیولپ دیش بھی ورڈ بینک سے لون لیتے ہیں جیسے انڈیا نے لیا تھا لیکن یہ گروت کیلئے ملتا ہے جیسے انڈیا نے 245 ملین ڈالر کا لون لیا تھا ورڈ بینک سے لیا تھا انہوں نے ریلوے کے پروجیکٹ کیلئے اب ریلوے سے جیسے سے انڈیا کمائے گا وہ اس کو واپس کر دے گا یہ طرح سے بزنس کے لون کی طرح کام کرتا ہے وہ ہی آئی ایم ایف کے انٹری تب ہوتی ہے جب کسی کنٹری کا بورا ٹائم چالو ہوتا ہے اور آئی ایم ایف جو لون دیتا ہے اس سے پہلے شرطے رکھتا ہے کہ لون تو دیں گے لیکن اس سے پہلے اپنی کنٹری میں آپ کو کچھ چیزیں چینج کرنی ہوگی اور آئی ایم ایف ایک ساتھ لون نہیں دیتا ہے اگر آپ ایکزامبل کے طور پر مان لوگ ایک لاگ روپے ہیں تو اس کو وہ دو تین سال میں دھیرے دھیرے کر کے دے گا اور وہ تب تب دے گا جب آپ اس کے بتائے ہوئے رولز فالو کرو گیا جیسے پاکستان کے اندر ایم ایف نے یہ سارے رولز فالو کرنے کو بولے ہیں لیکن پاکستان نے جو رولز ہیں وہ فالو نہیں کیے ہیں اور ایم ایف اس بار ان کو کافی پریشان کر رہا ہے لون دینے میں دس دن ایم ایف کی ٹیم اسلام آباد میں رہ کے چلے گئی ابھی تک لون نہیں دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان رولز ہی فالو نہیں کر رہا ہے اور ان کے جو رولز ہیں ایم ایف کی پاکستان کے لئے ان کو فالو کرنا بہت زیادہ ٹف ہو گیا ایم ایف کی رول کے حساب سے پاکستان کو گیس ایلیکٹری سٹی پیٹرول ان سب کی جو پرائز ہیں ان کو بڑھانے چاہیے ہیں لیکن پاکستان اُلٹا کر رہا ہے ان کو سبسیڈیز دے رہا ہے اور پاکستان کی بھی مجبوری اگر سبسیڈی نہیں دے گا تو جو ابھی مہنگائی چل رہی اس سے اور زیادہ ہو جائے گی تو پاکستان جو ہے وہ دونوں طرف سے فسا ہوا ہے آئی ایم ایف نے جو آرمی کے جو افیشلز ہیں ان کی جو ٹیکس ریپورٹ ہے وہ بھی مانگئے تاکہ پتہ چل سکے کہ سارا پیسا جا کہاں سے رہا ہے ایک گریب دیش میں آرمی کیسے امیر ہو رہی ہے اس پہ کوئی ایفیکٹ کیوں نہیں پڑ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ آرمی کا جو بجٹ ہے آئی ایم ایف اس میں بھی کٹوٹی کرنے کو کہہ رہا ہے اور یہی کچھ ریزن ہے کہ پاکستان کی آرمی آئی ایم ایف کی بجائے باقی کنٹریوں سے لون لے لے گی ان سے ایڈ لے لے گی ان سے جا کے پیسے مانگ لے گی لیکن آئی ایم ایف کو آوائٹ کرتی ہے اس بار بھی دیکھنا آپ کو اچانک سے سنائی میں آئے گا کہ اس کنٹری نے ریلیف پیکس دے دیا کیونکہ جا کے اندر سیکٹ ڈیل کر لیتے دوسری چیز میں یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ انڈیا سے ریلیشن سودھ رہے کیونکہ تب ہی ٹریڈ ہوگا تب ہی پولٹیکل اسٹیبلیٹی آئے گی لیکن پولٹیکل اینیلیسٹ جو ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان آرمی کبھی نہیں چاہتی کہ انڈیا سے ریلیشن سودھ رہے کیونکہ اگر انڈیا سے ریلیشن سودھ رہے تو یہ جو ہزاروں کروڑ کا بجٹ لیا جاتا ہے آرمی کے نام پہ اس پر کوششن اٹھیں گے اس لئے آپ نوٹس کرو گے جب بھی دونوں دیش کے بیچ میں کوئی ٹریٹی ہوتی ہے یا کوئی نزدیکیاں آتی ہے یا کوئی باتچی شروع ہوتی ہے تو اچانک سے ایک ٹیرریسٹ اٹیک ہو جاتا ہے دوزار آٹھ میں پاکستان کے فارن منسٹر باتچیت کرنے ڈیلی آئے ممبئی میں ٹیرریسٹ اٹیک ہو گیا دوزار سولہ میں مودی جی پاکستان نواز شریف سے ملنے گئے اس کے آتے ہی ایک ہفتے کے اندر پٹان کوٹ میں ٹیرریسٹ حملہ ہو گیا پاکستان کے پریزیڈنٹ آسی والی زرداری نے کہا تھا کہ ہم انڈیا کے ساتھ نو فرسٹ یوز پولیسی ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ اگر وار ہوئی تو پہلے ہم نیوکلر ویپن یوز نہیں کریں گے جیسے یہ بات بولی گئی جیسے محمد نے ٹیرریسٹ حملہ کر دیا پاکستان کے پی ایم نواز شریف اور انڈیا کے پی ایم اٹل ویاری آج پہ ہی جی 1999 میں جب لاہور ڈیکلیریشن سائن کیا تھا انہوں نے تو جی اس ٹائم کے آرمی چیف تھے پرویش مشرر انہوں نے بین اپنے پی ایم کو بتایا کارگل کا حملہ پلان کیا اور اس کو ایکزیکیوٹ بھی کر دیا اور بعد میں تکتہ پلٹ کر کے پی ایم کو ہٹا دیا پاکستان کے جنتہ ہے اس کو بہت ہی الگ لیویل پر لٹا گیا انہوں نے چیف جسٹس ہے انہوں نے ڈیم کے نام پہ پیسہ ہی کھٹا گرایا آرثی وسلم جو سنگر ہے انہوں نے بھی اس میں ڈونیٹ کیا تھا وہ ڈیم بنائی نہیں اور اس کا پیسہ سارا جیگ میں چلا گیا پاکستان انٹرنیشنل ایر لینگ ان کا ایک سینئر آفیسر تھا وہ یوروپ میں جا کے ان کا پلین ہی بیچا ہے تو جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہے جتنے بھی پاکستان کی جنتہ ہے اس کو ہر طرف سے لوٹا جا رہا ہے دیکھیں پاکستان کی جو کرنٹ سیچوشن ہے وہ کسی لون یا پھر کسی ایڈ سے نہیں سترے گی لونگ رن میں پاکستان کی سیچوشن ہے وہ آرمیز ہٹ کے جب چیزیں پولٹیچنز کے ہاتھ میں جائیں گی تب ہی سودھر پائیں گی لازم ایک بار پھر سے آپ کو بتا دوں کہ کوککو ایف ایم کی آڈیو بک انڈیا ورسیس پاک زیادہ اچھے طریقے سے بھئی اے سے لے کر زیر تاگنا سب کچھ سمجھا دیا بھئی لیکن یہ کہ اس کا پلے پڑھنے والی چیز جو ہمارے تو پلے پڑھ رہی ہے کیونکہ ہم کافی ٹاپک فولو کرتے ہیں ہمارے تو پلے پڑھنے ہیں جن کے پلے پڑھنے والی وہ تو پڑھتی نہیں ہے بھئی کیونکہ ان کا تو بجٹ بند ہو جاتا ہے کہ آپ اس ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی ایک مطلب کہ پوائنٹ آف ویو ہی نہیں کہ ہم کیا دیں پوائنٹ آف اپنا ویو کیونکہ بھائی نے ایک ایک ریالٹی دکھائی ہے سیدھے پوائنٹ دکھائے ہیں جو ایک ریالٹی چلتی ہے جو پیچھے پیچھے چاہ رہی تھی اور ابھی تک چاہ رہی ہے ہر پوائنٹ آف ویو سے یہ نہیں کہ کوئی مس کی ہے تو اس پر پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ بھئی ابھی تک ایک زیادہ تر ایک اپنا حصہ ہے نا وہ پتہ نہیں ہمارا کدھر جا رہا ہے لوگوں کا فاکس ہی نہیں ہے لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہے لوگ بولتا ہے کہ بھئی آپ اٹھو آپ ایک عوام ہو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں آپ لوگ ہیں ادھر کے لیکن ایک ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں اپنے سسٹم کا پتہ ہے کہ سسٹم ہمارا کیسے چاہتا ہے یار ادھر سسٹم ایسے چاہتا ہے کہ اب میں آپ کو بولتا ہوں کہ وہ بھئی جاؤ سویل آپ دروازہ بند کر رہا تو پھر آپ کیا کریں گے آپ بولیں گے دوسرا بھائی بیٹھا ہے وہ بند کر دے گا میں بولوں گا وہ بند کر دے گا مطلب دوسروں پر زیادہ ایسے ہم کر دے گا یہ تو بات ٹھیک ہے اگر تم مجھے بولو گے بھی تو میں نہیں کروں گا نہیں کروں گا یہی لیزن ہے کہ بھائی ہماری عوام کو بولا جاتا ہے اور وہ پھر نکلتی نہیں یہ ہم نے مثال سیٹ کر گیا آپ کو دے دی آگیا آپ سارا ایکسپلین کر دیں لیکن میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات بتاتا ہوں ابھی ہم ویڈیو بنا رہے تھے اور تقریباً ہاف پہ جا کے نا ویڈیو ہم نے روکی ہے ٹھیک ہے روکی کیوں ہے ایک ہمارا کزن آیا یہاں پہ ہمارے کزن کی شادی تھی اس پہ وہ آیا ہوا ہے اس کا جو اچانک ہی ہمارے پاس وہ ادھر آگیا اس نے کہا چلو میں بھی جاتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں دیکھتا ہوں کہ کیا کرتے ہیں ہم نے روک دی اس نے سٹارڈ ہی اسی ٹاپک پہ کیا ہم تینوں بیٹھ کے اس کو سن رہے تھے ہمارے والد صاحبے بیٹھے ہوئے تھے مطلب یہ کہ وہ بولی گیا سیم نتیش بھائی کی طرح یہ آپ کہہ لیں اس نے ایز ایٹ اس جو ایک جڑ بتائی ہے کہ بھئی آپ کا جو ملک ہے نا اس کی یہ جو جڑ ہے نا یہ جابت تاک نہیں کٹے گی نا اس وقت تاک آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے وہ جڑ کیا ہے وہ سب آپ سن بھی رہے ہیں اور وہ بھی ہمیں یہی بتا رہا تھا ہم تو چاہ رہے تھے کہ اس کو بھی ساتھ کریں لیکن یہ ہے کہ وہ بس وہ پنجابی میں تھوڑا زیادہ جانا تھا معاملہ لیکن اس کو واپس بھی جانا تھا گاڑی کے تھا لیکن یہ ہے کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ یہ نا سمجھے کہ ہمیں کسی چیز کا پتہ نہیں ہے ہمیں یقین کریں ان آٹھ ماہ میں ایک پوائنٹ کا پتہ چل گیا ہے کہ کہاں سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں کہاں پہ اینڈ ہوتی ہیں کس طرح مینج ہوتی ہیں کس طرح پلیننگ ہوتی ہیں کس کو آگے کرتے ہیں کس کو پیچھے کرتے ہیں کون کون اس کا ایسا بنتا ہے کون کون نہیں بنتا جو آکڑتا ہے کس طرح فارغ ہوتا ہے جو مطلب تھوڑا سینہ چوڑا کرتا ہے دوسرے دن اس کی وائس کیسے آتی ہے کار کارڈی آجا بھئی آپ میری بات سنو آپ یہ بندہ بیٹھا ہے ہمارے بیچ ہے ہے تو مورک ہی آپ اس کو بولیں کہ ہم نے جا کر بھئی ایک سڑک بلاک کرنی ہے ہم نے دردنا وغیرہ دینا ہے ہم بہت مجبور ہیں تو کیا یہ دو دن ٹک پائے گا اس نے بھوک سے اوپر چلے جانا ہے اس کے اندر اتنی ایک مطلب کے سہولت نہیں کہ یہ برداست چیز کر سکے کیونکہ ادھر سڑک پر بیٹھ کے ایک گالی بھی برداشت کرنی ہوتی ہے بھوک بھی برداشت کرتی ہوتی ہے بعض اوقات ایک پنجاب پولس آ جاتی ہے ان کے سوپے بھی مارتے بھی ہیں تو ایسے ایسے بندے بچارے بھوک سے کمزور ہوئے ہیں تو جب تک ان کی بھوک نہیں نہیں میں تو یہ سب جتا ہوں کہ جب سے افغانستان یہاں سے نکلا ہے افغانستان سے امریکہ نکلا ہے اس کے بعد دی بیک گیر جو ہے نا وہ لگ چکا ہے پاکستان کا اور یہ ایسے ہی لگنا ہے اس میں کوئی بہتری نہیں آنی کوئی کہیں سے کچھ بھی نہیں آنا آپ جو مرضی زہر لگا لیں یہ ایسے ہی ہونا ہے یہ اپنے حق کے لئے خود لڑنا پڑنا ہے اور جب تک آپ نہیں لڑیں گے اس وقت تک آپ کبھی بھی سیٹ نہیں ہو سکتے روتے رہیں چیختے رہیں چلاتے رہیں تڑپتے رہیں جو مرضی کر لیں ہونا وہی ہے جب تک آپ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلائیں گے آپ ہلائیں گے تو کچھ بنیں گا وہ کل ایک لڑکا جو بڑی پیاری بات کر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو آپ کے ایک ٹیکس لگتا ہے اس کے ساتھ بھی جرنل لگا ہوتا ہے جرنل ٹیکس لگتا ہے جو آگے آپ خود سمجدار ہیں ہمیں بھی انہیت آئی ہے کہ ہمیں بھی جذبہ ہو ہم اپنے ملک کے لئے کچھ نہ کچھ سوچیں ہماری امام اس چیز کے اوپر فاکس کریں کہ ملک رہتے ہیں تو امام رہتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی زمین ہے رہنے کے لئے تو آپ اگر ازاد ہیں تو آپ رہ سکتے ہیں اثر وائز جو آنا وہ معاملہ خراب ہے اور ہمیں آپ اس چیز کے اوپر آپ یہ گئے لیں کہ ہمیں بہت حد تک یقین ہے کہ ہم بے امید ہے کہ ہم جو آنا وہ اس چیز سے نکلیں گے اور چھٹکارہ ہوگا اور دیکھو وہ کب تک ہوتا ہے بہت سارے ہم نہیں ایفرٹ کر رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بھی نہیں کر رہا بہت حد تک جو آنا وہ نوم انہیں ہو گئے لوگوں نے کنٹرول کی ہوئی ہیں چیزیں لوگ فیس کر رہے ہیں لوگ جلیں بھگت رہے ہیں لوگ جو آنا وہ مر بھی رہے ہیں لوگ جو آنا وہ لڑائیاں بھی آگے سے کر رہے ہیں اپنا ڈیفینس بھی کر رہے ہیں بہت ساتھ تک چیزیں جو آنا وہ ایسی ہو بھی رہیں ہیں اور امید ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن جو آنا وہ اپنی منزل پائیں گے اس چیز کے اوپر جو آنا وہ یقین ہے کیونکہ جب ایک تحریک یا ایک معاملہ شروع ہو جاتا وہ پھر رکھتا نہیں ہے وہ کبھی نہ کبھی اپنے اختتام کو یا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے اور ہم بھی اس چیز کے اوپر ہمیں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے آپ بھی دعا کریں کہ ہم جو آنا وہ ضرور اس چیز کے اوپر پہنچیں ہم بھی جو آنا وہ دیکھیں کہ باقی جس طرح کنٹریز آگے بڑھ رہے ہیں ہم بھی کچھ نہ کچھ اس دور میں تو شامل ہونے کی کوشش کریں جو کہ ابھی تک ہم زیرو ہیں ہم زیرو پر کھڑے ہوئے ہیں ہم میں تو ہمیشہ جو بھی میرے سال بات کرتا ہوں اس کو میں کہتا ہوں جب تک آپ زیرو پر نہیں جائیں گے اس وقت تک کچھ نہیں ہونا زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے وہ دیکھو کب کرتے ہیں ایک سال بعد دس سال بعد بیس سال بعد جب تک زیرو سے سٹارٹ نہیں کریں گے اسی طرح ہماری آلت رہنی ہے یہی سب کچھ ہوتے رہنا ہے اور دیکھو شاید جب ایک زیرو سے سٹارٹ کریں ہم ہوں ہی نہ ایدھر وہ یہی تو کہہ رہا ہوں بیس سال بعد یہ بھی بات ٹھیک ہے کرنا آپ نے زیرو سے ہی آپ وہ کریں تھوڑا ہم بھی دیکھ لیں کیسا ہوتا ہے آپ کریں بھئی باقی دیکھو ہاں بھئی کرنا اوپر جا کر دیکھ لیں گے ہاں دیکھ تو رہنا ہوں تو کرتے ہیں ویڈیو اپسند ہے تو بھئی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اس ویڈیو پر کریئے گا بھئی پانچ سو لائک ہمیں امید تو ہے